بلوچستان حکومت کی ایرانی تیل سمگلنگ کرنے والوں کو دس روز کی محلت دی گئی ہے بدھ کو کوئٹا پریس کلپ میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے جانت زگزہی نے کہا ایرانی تیل کی سمگلنگ کا جائزہ لیا اور تیل سمگلنگ کرنے والوں کو دس دن کی محلت دینے کا فیصلہ کیا ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے منگل کو کوئٹا میں بلوچستان ایرانی تیل سمگلنگ کرنے کے چودویں اجلاس میں خصوصی شرکت کی اجلاس میں چیف اف آمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے منگلنگ کرنے والی کشتیوں کو تبا کر دیا جائے گا بلوچستان میں مدارس کے انتظام کے حوالے سے ایپیکس سمیٹی کو بتایا گیا کہ صوبے میں دھائی سو مدارس میں سے چوراستی افغان شہریوں کے زیر انتظام ہیں جن میں آٹھ ہزار پانچ سو طلبات زیر تعلیم ہیں وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ افغان شہریوں کے زیر انتظام مدارس کو پاکستانی شہریوں کے حوالے کیا جائے گا ان کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ غیر ریاستی ناصر کے خلاف مستقل مزدادی سے کاروائی کریں گے پریس بریفنگ میں جانرز اکسی نے بتایا کہ وزیراعظم نے ایپیکس اجلاس میں کہا کہ نگران حکومت آئندہ حکومت کو لائے عمل یعنی کے بلوپرنٹ دے گی جس پر عمل درامت جاری رہے گا اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خراف کاروائیاں مزید تیز کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ریجسٹر افغان مہاجین کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی ایپیکس امیٹی کے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان قانون نافذ کرنے کے لیے اقدامات اور بلوجستان میں سمگلنگ اور منچیات کے صدباب کے لیے جاری آپریشنز کی پیشرف پر بریفنگ شامل تھی اجلاس میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن باپسی اور دیگر شعبوں فورن کرنسی ریگلرائزیشن کے حوالے سے لیے گئے اقدامات اور بلوجستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے اقدامات کی پیشرف پر بریفنگ دی گئی دوسری طرف بھارت سے آئے تیارے میں عربوں کی کرنسی بیگوں میں ڈال کر کہاں لے جائی گئی سینٹر کی قائمہ کمیٹی ایوییشن کے اجلاس میں اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ پیدا ہو گئی جب سینٹرز کی جانب سے پی آئی کے حکام سے کہا گیا کہ بھارت سے ایک تیارہ آیا تھا جو پاکستانی زمین پر اترا اس نے عربوں روپے کی کرنسی بیگوں میں ڈال کر کہاں لے جائی تو اس موقع پر چیئرمن کمیٹی ہدایت اللہ نے بھی متعلقہ حکام سے استصفار کیا کمیٹی کے اجلاس چیئرمن سینٹر ہدایت اللہ کی زیر صدارت ہوا نگران وزیر سیول ایویشن آتھارٹی کی اجلاس میں موجود نہ ہونے پر شیری رحمان سلیم مانڈی والا سیفول عبدو نے سخت برمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر کا اجلاس میں نہ آنا علمیہ ہے پی آئیے تباہ ہو رہا ہے اسے نیلام کر دیا جائے یا پھر اس میں اسلاحات کی جائیں سینٹر نے سیکیٹری سیول ایویشن سمیت دیگر حکام سے پوچھا کہ جو رقم بیگوں میں باہر لے جانے کے تفسرے ہو رہے ہیں اور ہندوستان کا جہاز تھا اس میں لے جائی گئی رقم کتنی تھی کون لے کر گیا کس کے کہنے پر گئی پیسوں سے بڑے بیک کہاں گئے قوم کا پیسہ باہر کیوں گیا اس پر سیکیٹری سیول ایویشن نے جواب دیا کہ ان کے پاس اس سلسلے میں فیلحال کوئی معلومات موجود نہیں ہیں اور نہ ہی اس قسم کی کوئی فوٹیج موجود ہے جس سے سینٹرز کے ان سوالات کا جواب دیا جا سکے